ہیلو فرینڈ نمشکار اور آداب دوستو سبھی پلس پیوڈیس ساتھوں کا ایک بار فیٹ سے ہمارے اسٹینیوز چینل پر ہار دک سواگت ہے دوستو آج جو آپ کے سمقسم پیس ہوئے ہیں دوستو ایک ایسی جانکاری لے کر پیس ہوئے ہیں دوستو جس کی جانکاری آپ کو ہونا ہی بہت ضروری ہے دوستو وہ کیا جانکاری ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے مادیم سے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ ویڈیو پر بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس وقت پلس میٹر پر سیوی بھاگ کی طرف سے دوہزار بیس میں کونسی اپ ڈیٹ آئی یا کونسی اپ ڈیٹ آنے والی ہے تو دوستو ہم آپ کی جانکاری کے لیے یہاں بتا دیں کہ پلس کی طرف سے دوہزار بیس میں ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا ہے کوئی سوچنا مہا سے اپنے پورٹل پر نہیں ڈالی گئی ہے لیکن بائیس نومبر دوہزار انیس میں جو سیوی نے سوچنا دی تھی آپ کو کی دوہزار بیس میں چوبیس تاریخ میں کوئی نئی اپ ڈیٹ آنے کی سمباؤنا انہوں نے جتائی تھی اور بتایا تھا کی ہو سکتا ہے کی چوبیس تاریخ کو کوئی نئی اپ ڈیٹ آپ کو ہم دیں یہ ساری جانکاری ہمیں سیوی بھاگ کی ہلپ لائن سے بھی ملی اور ان کے دوارہ جو ان کی ویب سائٹ پر بتائی گئی تھی جانکاری وہ کیول تیس جنوری تیس نومبر کو ہی بتائی گئی تھی کہ چوبیس جنوری تک کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی لیکن دوستو بیچ میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن یہاں پر کچھ ایسے چینل اپستیت ہو چکے آپ کے سمبک کے وہ آپ کو ایک لاکھ اور پچاس ہزار تک کے ریفنڈ کرنے کے دعویہ کر رہے ہیں اور سیوی بھاگ کی بیف سائٹ اپنے طور سے لوکل بنا کر آپ کو برحمت کرتا ہے تو دوستو ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور بتائیں گے کی دو ہزار بیس میں جو آئے گی اپ ڈیٹ وہ کل آئے گی ہو سکتا ہے کی اس میں کوئی نئی اپ ڈیٹ آ جائے ہم لوگوں کے لیے اور اگر وہی پرانی اپ ڈیٹ ہوئی جیسے کہ ہم آپ کے سامنے یہ پڑھنے والے ہیں جس جو جانکاری اس میں دی گئی ہے نئی اپ ڈیٹ کے آنے سے پہلے تو دوستو ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی ایک لاکھ یا پچاس ہزار والوں کا کوئی پروسیزر چالو نہیں کیا گیا ہے اور جو بھی آپ کو بتاتا ہے دوستو وہ جھوٹا ہے کیونکہ سی بھی سائٹ پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اس کے اپنے سائٹ پر جو بھی سوچنا آتی ہے دوستو بس وہ سوچنا ریال ہوتی ہے باقی کچھ نہیں ہوتا دوستو باقی اگر ہم اپنے مو سے کہنا لگے اور انہیں سٹیٹوں کے نام لینا لگے کہ فلا نہیں ہیں شکو فلا جگہ اتنے پیسے مل رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے دوستو یہ برم برانتی کی نیوزوں کو ہم اپنے نویشکوں تک نہیں پہنچانا چاہتے تو دوستو آج جو ہم آپ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سی بھی نے اپنے پورٹل پر جو بائیس نومبر کو ایک سوچنا جاری کی تھی نویشکوں کی جانکاری کے لیے وہ جس کو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو دوستو یہ ہی ایک آخری وہ سی بھی باقی طرف سے جانکاری تھی اس کے بعد کوئی جانکاری ابھی تک نہیں آئی لیکن دوستو کل ضرور آنے کی سنباہ ہونا ہے تو کل جو تھا جو بھی آپ کے لیے نئی اپ ڈیٹ سیوی بھاک کی طرف سے آئے گے ہم آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں گے لیکن یہ ضرور ہم بتائیں گے کہ آپ کو بائیس نومبر کو جو سچیت کیا گیا تھا سیوی بیب سائٹ کی طرف سے تو دوستو وہ کیا آپ کو نئی جانکاری دی تھی اگر ابھی تک کسی نے یہ جانکاری نہیں دیکھی ہو تو دوستو یہ جانکاری ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں کی جانکاری کیا تھی کی پلس ریفنڈ کا ریفنڈ کب ملے گا جانیے سیوی کی طرف سے کیا ہی نہیں خوزکبری مارکٹ ریگولیٹر سیوی نے نمیشکوں کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے سیوی نے ریفنڈ کی پرکریا کو شروع کر دیا ہے لیکن فیلحال ریفنڈ کے لیے جمع کیے گئے ڈاکومنٹ ابھی اسپلوٹنی چل رہی ہے یعنی ان کی دیکھ چھٹنی چل رہی ہے ان کی جات چل رہی ہے چٹ فنڈ گھوٹالے میں پی ایسیل انڈیا لیمیٹریٹ کی نمیش یوجنا پر میں پیسہ لگانے والوں کو اب ریفنڈ کا انتظار ہے لیکن اب جلد ہی نمیشکوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے دراصل سیوی نے ریفنڈ پرکریا کو شروع کر دیا ہے حالانکہ ابھی پچاس ہزار روپے تک کے ہی ریفنڈ کے لیے جمع ڈاکومنٹ کی اسکل رہی ہے جات چل رہی ہے جلد ہی پیسہ ریلیز کر دیا جائے گا ریگولیٹر سے بھی نے نمیشکوں کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے سیوی نے صاف کہا ہے کہ ریفنڈ کے لیے پچاس ہزار روپے تک کے کلیم ابھی انڈر پروسیزر ڈاکومنٹ کی اسکل ریگولیٹر پوری ہونے ہوتے ہی ریفنڈ جاری کر دیا جائیں گے بتا دیں گی سپریم کورٹ کے آدھے اس کے بعد فروری دوہزار انیس میں مارکٹس ریگولیٹر سے بھی نے پلس نمیشکوں کو ریفنڈ دلانے کے لیے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا تھا کمیٹی ریٹائر جسٹی کارم لوڑا کر رہے تھے لوڑا کمیٹی نے نمیشکوں کے ریفنڈ کی اپلیکیشن بھروائی شروع کر دی تھی اکتیس جولائی تک آویدان ہونے تھے اس کے بعد ریفنڈ پھرکریاں شروع کی گئی حالانکہ ابھی تک کسی نمیشک کو ریفنڈ نہیں دیا گیا لیکن سیوی کے مطابق انہیں پچاس ہزار روپے تک کے ریفنڈ کی پرکریاں شروع کر دی گئی ہے جلدی سے ریلیس کر دیا جائے گا آگے کبرے کی تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق ریفنڈ پرکریاں میں نمیشک کی طرف سے سممٹ کیے گئے ڈاکومنٹس کی جانچ ہو رہی ہے ابھی چھوٹے ریفنڈ والوں نمیشکوں کا بانڈ سارٹیفیکٹ کی چھٹنی ہو رہی ہے ریگولیٹر کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق پلس کی دوسرے نمیشکوں کو بھی ابھی نوٹیفکیسن تک انتظار کرنا ہوگا سیوی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پانچ ہزار روپے تک کے اوپر کے ریفنڈ والوں کو نمیشکوں اور نمیشکوں جن کے پاس کوئی رسید یا نومینی نہیں ہے یا جن کے پاس کچھ بھی رسید نہیں ہے دوستو ان کے لیے بہت بڑی یہاں پر خبر دی جاری ہے آدھ دیان پروکس انہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جن نمیشکوں کے پاس رسید نہیں ہے یا جو نمیشک مار گئے ہیں ان کے نومینی ہیں ان کے پاس کوئی رسید ہے یا نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ پلس کی طرف سے جاری کوئی دستاویز نہیں ہے انہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ایسے کلیم کے لیے سے بھی اچھ سمیہ پر اگلا نوٹیفکیسن جاری کرے گا دوستو آگے قبر ہے کہ پلس کے غیر قانونی طریقے سے لوگوں نے چھ کروڑ روپے جھٹائے تھے خام طور پر ایگری اور ریال اسٹیڈ بزنیس کے نام پر جمع کیے گئے دوستو یہ وہی رام کہانی ہے گھوما پھرا کے اس کمپنی کو پورا اس کا ڈیٹا بتائیں گے اور یہاں پر بتائیں گے کہ یہ طریقے سے یہ ہوا اور وہ ہوا تھا دوستو یہ بڑی اتنی کہاں تک میں پڑھوں دوستو آپ سے ہمارا یہ انوردہ کی تیز تاریخ کل اور کل کو کیا یہاں پر نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے حق میں آتی ہے بڑے نمیشکوں کے لیے آتی ہے یا وہ اپنی چھوٹی موٹی کمیوں کے لیے آتی ہے کہ یہ کمیہ ڈاکومنٹ میں جو کمی پائی گئی ہیں وہ دور کر لیے دیکھنا ہے کہ کون اس طرح کی ہمارے پاس کلی اپ ڈیٹ آئے گی تو دوستو تب تک کے لیے یویس خان کو دیوے ازادت دنگی